نمسکار سواگت آپ سبھی کا اڑھائی کا ڈاب دیکھ رہے ہیں آپ کے ساتھ میں ہوں پونیت اور اڑھائی کا ڈے میں آج بات ہم کر رہے ہیں مہا سنگرام دو ہزار تئیس کی جو یہاں اور اس مہا سنگرام میں سب الگ الگ تال ٹھوک رہے ہیں اور اس میں تال ٹھوک رہے ہیں گوالیر سے خبر آپ کو بتا رہے ہیں منا لال گویل منا لال گویل کون ہیں کانگریس میں تھے بی جے پی میں آگئے اور دعویدار تھے ٹکٹ چاہتے تھے لیکن نہیں ملا تو ہنگامہ کر دیا م منا لال گویل کے سمرتھکوں کا ہنگامہ دیکھنے کو ملا گوالیر سے خبر آپ کو بتا رہے ہیں اور تصویر بھی آپ کو دکھا رہے ہیں یہ منا لال گویل کے سمرتھک ہیں جو سنگرام کی گاڑی کو جنہوں نے گھیر لیا لیڑ گئے سڑک پر ہی لیڑ گئے جو تیرادت سنگرام کی گاڑی کی آگے لیڑ گئے منا لال گویل کے سمرتھک اور اس کے بعد سنگرام کو گاڑی سے اترنا پڑا کاریکرتاؤں کو سمجھانا پڑا پولیس سرکشا کے سندھیا کی گاڑی تو روانہ ہو گئی کیونکہ مایہ سنگھ کو دراصل یہاں پر ٹکٹ دیا کیا ہے اور منالال گویل یہاں سے دعویدار ہیں تو کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ منالال گویل کو ٹکٹ دے دیا جائے مایہ سنگھ کا ٹکٹ کاٹ دیا جائے یا مایہ سنگھ سے ٹکٹ لے واپس لے لیا جائے کیونکہ مایہ سنگھ کو پارٹی نے ٹکٹ دیا ہے تو اس کا ویرود کیا جا رہا ہے منالال گویل کو ٹکٹ دینے کی مانگ کی جا رہی ہے تصویریں ویرود کی بی جے پی میں ویرود کی آگ جو ہے وہ بھڑک اٹھی ہے کیونکہ پارٹی نے ٹکٹ دیا کل پارٹی نے پرتیاشیوں کے ناموں کا اعلان کیا بیان بے پرتیاشی اتارے لیکن 29 لوگوں کے ٹکٹ کاٹ دیئے جس میں تین منتری بھی ہیں اور سندھیا سمرتھک جو ہیں ان کو بھی ٹکٹ جب نہیں ملا تو ان کے سمرتھکوں کا پردرشن دیکھنے کے لئے اور مدھی پردیش میں ٹکٹ کے اعلان کے بعد گھما سان چھڑا ہوا ہے گوالیر سے مایہ سنگھ کو ٹکٹ ملنے پر منالال گویل کے سمرتھک ناراز ہو گئے اور ناراز کی اتنی زیادہ کی منالال گویل کے سمرتھکوں نے کے اندری بنتری جوتیرادیتیا سندھیا کے محل کا بھی گھراؤ کر دیا اس دوران سمرتھک کا محل کے گاڑ سے بھیڑ بھی گئے اور زمین پر بیٹھ کر دھرنا دینا بھی شروع کر دیا تو یہ تصویریں الگ الگ جگہوں سے نکل کر سامنے آ رہی ہیں دو تصویریں ایک اور تصویر ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس کے پہلے جوتیرادی سندھیا کی گاڑی کو گھیر لیا تھا اس کی تصویر بھی آپ کو دکھائیں اور سندھیا سمجھاتے ہوئے نظر آئے دیکھئے یہ تصویر کی پہلے جو محل ہے اس کو گھیر لیا کیا تھا جائیویلاس پیلس جو ہے اس کو گھیر لیا کیا یہاں پر گاڑ جو ہیں ان سے ان کی دھکا مکھی تھوڑی سی ہو گئی جو کہ آپ پر دیکھنے کو ملی دیکھیں یہ سمرتھک جو ہیں یہ منا لال گویل کے سمرتھک بتائے جاتے ہیں جو کہ آج اپنا ویرود پردرشن کرنے کے لئے پہنچے تھے کیونکہ مایا سنگھ جنہیں مامی بھی کہا جاتا ہے ان کو ٹکٹ دے دیا ہے گویل کو ٹکٹ ملا نہیں تو کارکرتہ ناراس ہوتے ہیں دیکھیں ہمارا بروت کوئی نہیں ہے ہمارا تو کے بل ایک مانگ ہے ہماری مانگ ہے بروت نہیں ہے کسی دے ہماری مانگ یہ ہے اور میں نیا نیا مانگ نیا ماراج صاحب ہم تو ہماری گوالیا پورکی سیٹ جب ہی نکل پائے گی جب منہ بھئیہ یہاں سے ٹکٹ ملتا ان کو کیونکہ منہ بھئیہ ایک ایسے بھیکتی ہیں جو صبح سے لے کے رات تک جنتا کے بیچ میں رہے اور جنتا کے لئے انہوں نے کار کیا اور ایسے بھیکتی ہوئی ٹکٹ نہیں ملنا ہے تو یہ سیٹ سمبب نہیں ہے نکل جائے اور یہ سمبب نہیں نکلے گی سیٹ تو ہمارے سکار کیسے بنے گی ہماری آگر کار سکار بنے کے لئے کہ سیٹ کی لئے جو ہمیں ابھی نہیں وہ بھائی ہے مہارا صاحب کیا نکلنے والے ہیں اور مہارا صاحب بھائی یہ ہی گوار ہے اور میں بھر بسواز ہے مہارا صاحب ہے کہ یہ سیٹ ضرور چلی ہوگی بیچ کار یہ مہاری پیڑا سمجھے ہوتا ہے پیسے موننالال گویل کے سمر تک مانگ کر رہے ہیں کہ ان کے نیتا کو ٹکٹ دے دیا جائے لیکن موننالال گویل جو ہیں وہ ابھی تک سامنے نہیں آئے ہیں کارکارتہ کہہ رہے ہیں کہ سیٹ تب ہی نکل پائے گی جب موننہ بھائیہ کو ٹکٹ ملتا ہے بڑھتے آگے کوالیر سے بڑی خبر آپ کرتا رہے ہیں نریندر سنگھ تو مرکیندری منتری ہیں جنہوں نے ایک بڑا بیان دیا اب تو منتری کے ساتھ پرتیاشی بھی ہیں کہ اندریہ چنانب سمیتی کے سنیوجک کا بڑا بیان سامنے آیا ناراض بیجی پی کاریکارتہوں کو لے کر بیان دیا کہ سبھی اچھے پرتیاشی دے دی گئے ہیں تھوڑی بہت امت بھنیتہ تو رہتی ہے اور ساری ستھتیاں نیانترن میں ہیں ایک پرکار سے انہوں نے کہا ہے اور سابقی کاریکارتہ کام کریں گے بیجی پی اپنی سورکار بنائے گی ایک طرف دیکھئے ویرود کی تصویریں ہم نے آپ کو دکھا دھی کہ کیسا ویرود اور کیسے سیٹ نکل سکتی ہے یہ بھی کاریکارتہ بتا رہا ہے اور دوسری طرف میں اریندر سنگھ تو امر کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ کنٹرول ہوئے ہیں سنیے بھارتی ہے جنتہ پارٹی کی دو کو چھوڑ کر سبھی پرتیاشیوں کی سوچی جاری ہو گئی ہے اور سبھی اچھے پرتیاشی ہے پارٹی کے سبھی کاریکارتہ اپنے اپنے کام پر لگ گئے ہیں پھوڑی بہت مد بینے تھا رہتی ہے کیونکہ ایک استان پر کئی ٹکٹ مانگنے والے روگ رہتے ہیں لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کے ساری استطیعہ نیاندرن میں سب کاریکارتہ کام کریں گے اور بھارتی جنتہ پارٹی سرکار بنائی وہ دعویٰ کرنے کے لیے سوطند رہے لیکن ہم لوگوں نے جو کیا ہے اس کے آدھار پر جنتہ کاشیبات ادھر ڈلی میں وی جے پی کی کینڈری اچناو میڈیا سنیوجک صدار تھناتھ سنگھ نے نیوز ایٹین سے خاص باچویت میں کہا ہے کہ چھتیزگر سرکار نے مہادیو سٹھا ایپ کے ذریعے نہ صرف لوگوں کا پیسہ لوٹا ہے بلکہ خود اس کے تار سٹھے بادزوں سے جڑے ہوئے ہیں سنیے پرورتن نیدے سالہ یعنی ایڈی نے حالی میں سامنے آئے مہادیو سٹھے بادزے ایپ کےس میں چار سیر داکھل کر دیا اور اس کی انمانت جو کیمہ سے اس پورے گھوٹالے کی چھ ہجار کروڑ روپے بتائی ہے اس معاملے میں اب راجنیت بھی تیج ہوگی ہمارے ساتھ بھارتی جنتہ پارٹی کے راشتی ہے میڈیا سوسل میڈیا چناؤ پرواری سرداندہ سنگھ جی ہیں سر بہت بڑا گھوٹالہ ہوا اس کے تار کئی راجعوں میں کھولے اب یہ چناؤ میں بھی شامل ہو گیا ہے چھتے سرد کی بات کرے تو وہاں کے ہی دونوں پرموٹر ہے جن کو مین طریقے سے نامجد کیا ہے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہو اتنا بڑا گھوٹالہ سر کئی راجعوں کی پولسیز معاملے میں انوال تھی لیکن کوئی بات نہیں کھولی نہیں دیکھیں یہ بشاکہ پرنم میں فائر ہوئی تھی وہاں سے یہ اس کے تار جڑتے ہیں اور اس کے بعد ایڈی ایف ای 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 ا کریں ایڈی نے ان کو ایریسٹ کیا ہے اب ایڈی نے جب ایریسٹ کیا جب سے وہ پیش بھگیل جی گھرائے ہوئے گھومتے ہیں کیونکہ دروازہ جو ہے وہ انہی کا دروازہ کھلتا ہے اس کے بعد کیونکہ ونود ورما کے تار بھگیل صاحب کے ساتھ جڑتے ہیں اب ان چیزوں کو لیتے ہو گھرائے کر ہر دفعے پریس کرتے ہو بیانباجی کرتے ہیں تو وہ ان کی بیانباجی میں یہ بڑا گمبیر ہے کیونکہ اس میں دس لاکھ یواؤں کا پیسہ ڈوبا ہے چھتیز گھر میں آپ سوچ سکتے ہو کتنا بڑا پیسہ ہوئے گا اور جب اتنا بڑا ڈوبے گا تو مدہ تو بنے گئی سر لگتار یہ بات سامنے آئی سرکار کے سرچڑ کی لیکن بھوپیز بھگیلی کہتے ہیں چونکہ اس سے جی ایسٹی ملتا تھا اس لیے مودی سرکار نے اس کو بین نہیں کیا دیکھیں جی ایسٹی ایک پراودان ہے کہیں بھی جی ایسٹی راج کا ہوتا ہے تو کیندر اور راج کے بیٹ میں اس کا ڈیویشن ہوتا ہے لیکن کوئی ادھکار لائسنس کا ہوتا وہ جی ایسٹی سے سمبندت نہیں ہوتا ہے اور کوئی بھی گیمنگ ایپ ہے یہ گیمنگ ایپ ہے یہ گیمنگ ایپ کا جو لائسنس سے بھارت سرکار نہیں دیتی ہے وہ ناغلنڈ کی سرکار راج سرکار آل انڈیا بیسس پہ دیتی ہے اور اس کو بین کرنے کا ادھکار جو لوٹری لائسنس ہوتا ہے راج کے پاس اس کے ادھین آپ یہ گیمنگ آپ بین کر سکتا ہو انہے راجوں نے کر رہا ہے اندر پردیش کر چکا ہے تیلنگانہ کر چکا ہے آپ کا تامل اڈو کر چکا ہے ایسے کرتے ہوئے انہے راجوں نے اس کو بین کیا ہے تو چھتیس گھڑ کے اندر وہاں ہی کے لوگ تھے آپ نے ایف آئی آر تک درج کری جب تک کی ایڈی بھی نہیں آئی تھی یہ میرا سیدھا آروپ ہے بھگیل صاحب کے اوپر آپ نے ایف آئی آر درج کیا آپ نے ایف آئی آر درج کیا تھا اس مہادے ویپ کے پرموٹنز کے اوپر کیونکہ آپ کو پیسہ اٹھنا تھا تو اتنے دنوں بعد آپ نے کیوں نہیں اس کو بین کیا آپ نے ایڈی کو آنے کے پہلے آپ بین کر سکتے تھے تو آپ نے بین کیوں نہیں کر رہا اور جب ایڈی نے کاروائی کری اور تار آپ سے جڑتے ہوئے آ رہے ہیں تو آپ کہتے ہو جی ایسٹی موڈی جی لیتے ہیں اس لیے نہیں بین کر رہے ہیں موڈی جی کی یا گیندر سرکار کے پاس وہ ادھی نہیں نہیں پرتبند کرنے کا وہ تو آپ کے پاس ہے آپ کر سکتے تھے کوئی دکت ہی نہیں تھی تو آپ کو جواب دینا چاہیے آپ نے بین کیوں نہیں کیا بہت بہت دنواز سرم سے بات کرنے کے لئے بڑا عروف لگایا ہے ساتھ طور پر یہ کہنا ہے کہ جو پہلے آف آئی آر درج کی گئی تھی ان کے جریعے پیسے اٹھے گئی کوئی اس پورے معاملے میں کاروائی نہیں ہوئی اب جب ایڈی اس پورے معاملے کی جارج کر رہی ہے تو سیدھا تار مخمنطری سے جون رہے ہیں یہی ایک وجہ ہے کہ وہ اناپ سناپ بیان بازی کر رہے ہیں کیمرہ پرساند سونو کے ساتھ شیوہم پرتاب سنگھ نیڈوک 18 نویڈا اور ڈلی سے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں مدی پردیش میں ایک بار پھر سے سیاسی سمی کرن بدل سکتے ہیں کیوں بدل سکتے ہیں کیوں ہی یہ ہم کہہ رہے ہیں درصال اکھیلے شیادف نے کچھ بیان بازی کی تھی وہ ہم نے آپ کو دکھائی تھی سیٹوں کو لے کر مدی پردیش میں کانگریس سے کھینچتان چل لکھ لی تھی لیکن اکھیلے شیادف کے سمپرک میں اب مدی پردیش کانگریس کے نیتا آ گئے ہیں لکھناو میں اکھیلے شیادف سے ملاقات کرنے کے لیے مدی پردیش کانگریس کے نیتا پہنچ چکے ہیں اور رہول گاندی کی طرف سے سندیش کے بعد اکھیلے شیادف کے تیور بھی کافی نرب ہوئے ہیں اور سیٹوں کو لے کر اگر پھر سے آپسی منتھن شروع ہو چکا ہے سماجبادی پارٹی نے اپنی نئی لیسٹ جو ہے فلحال کے لیے ٹال دیے اس کے علاوہ جانکاری یہ بھی آ رہی ہے کہ جو پرتیاشی سماجبادی پارٹی کے طرف سے گھوشت کر دیے گئے مدی پردیش میں ابھی تک ان کو بھی لکھناو گھلا لیا گیا ان کو بھی طلب کر لیا گیا ہے اور کانگریس اور سماجبادی پارٹی کے بیبادت کو حل کرنے میں دونوں دلوں کے نیتاز جھٹے گئے ہیں آپ کے دیکھنا ہوگا کہ کیا کوئی بات بن پاتی ہے پارٹی کے نیتاؤں کو شام 6 بجے تک تصویر صاف ہونے کی امید بھی ہے لیکن یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ کانگریس کی طرف سے 230 میں سے 230 پرتیاشیوں کے ناموں کا اعلان کر دیا گیا ہے بیتول کی آملہ سیٹ فسی ہوئی ہے اور وہاں ایک الگ سے دعویدار ہیں اور ایسے میں دیکھنے یہ ہوگا کہ کانگریس کی طرف سے اگر سپا اور کانگریس میں آپس میں کوئی بات بن بھی پاتی ہے تو کیا کانگریس کی طرف سے جو لسٹ جاری ہوئی ہے اس میں کچھ پرتیاشیوں میں پھیر بدل ہو سکتا ہے کیا 36 گڑھ کی بات کر لیتے ہیں ویدھان سبحہ چناؤ کی بسات یہاں پر بچھی ہوئی ہے کانگریس بی جے پی نے اپنے زیادہ تر امیدواروں کے ناموں کا اعلان کر دیا ہے اور آج کانگریس کے امیدواروں کا اعلان جو بچے ہوئے ہیں ان کا اعلان کیا جا سکتا ایسا کہا جا رہا ہے وہیں بی جے پی نے اب تک 86 امیدواروں کی گوشنا کی ہے اور کیول اور کیول چار امیدواروں کے نام کا اعلان ہونا باقی ہے کانگریس کی طرف سے 83 سیٹوں پر پرتیاشیوں کی گوشنا کر دی گئی ہے اور اس طرح سے بی جے پی کے چار اور کانگریس کے سات سیٹوں پر امیدوار اترنے باقی ہیں جس میں امبیکاپور سیٹ ہے بیلترہ سیٹ ہے بیمیترہ سیٹ ہے اور کزڈول سیٹ ہے یہ چار سیٹیں ایسی ہیں جس پر بی جے پی نے ابھی تک اپنے پتے یا چہرے سامنے نہیں آئے ہیں بی جے پی کے طرف سے ادھر کزڈول سرائیپالی بیکونٹپور رائیپور اتر مہ سمند دھمتری اور سیہا واسی یہ سات سیٹیں ایسی ہیں جہا پر کانگریس کو اپنے چہرے اتارنے ہیں ایسے آپ کو بتا دیں کہ متدان کی تاریخیں جیسے جیسے قریب آتی جاری ہیں ویسے ویسے پردیش بی جے پی نیتاؤں کی ڈیمانڈ اب اس بات پر زور پکڑ رہی ہے کہ انہیں پرچار کے لیے کون کون چاہیے کیسے چہرے چاہیے تو ہندوط ووادی چہروں کی ضرورت ہے پارٹی کے کارکرتاؤں کو سوطروں کی معنی تو سب سے زیادہ ڈیمانڈ بی جے پی پرتیاشیوں کی جو ہے اس میں پی ایم موڈی اور سی ایم یوگی ڈیمانڈ میں ہیں اس کے بعد اسم کے سی ایم ہیمنتہ وشو سرما جو ہے وہ بھی اس لسٹ میں شمار ہوتے ہیں پارٹی آلہ کمان کو بھی پردیش کے نیتاؤں سے اپنی ڈیمانڈ سے افغت کرا دیا گیا ہے پردیش کے نیتاؤں نے اور اس کے بعد بی جے پی کے بڑے نیتاؤں کے دورے اور سبھاؤں کو کروانے کی انتین تیاریاں چلنے کے لئے ہیں پہلی بات تو جن کی بات آپ کر رہے ہیں مانی نرد رمودے جی جن کے نیترط میں دیش وشتو گروہ بننے کی اور اگرسر ہے امیس ساجی کی بات کرے ایسے رنیتی کار یوگی آدیت تینات نا کےبل دھرمگروہ پر جس پرکار سے انہوں نے اتنا پردیش میں آتن کا ختم کیا جس پرکار سے اتنا پردیش میں وکاس کی گنگا بھائی ایسے بہت سے مددے ان کے لئے اس لئے ان لوگ کی زیادہ مانگ ہے لیکن میں کہتا ہوں ہندوٹ تو کانگریس کیلئے مددہ ہوگا ہمارے لئے ہردائی کی بات ہے آپ یہ بات یاد کریے جب دیش میں دیش کا پردھان مندری منموحنسی کہتا تھا کہ سنسادھونوں پر پہلا حق مسلمانوں کا ہے تو مطلب دوسری طرح وہ کہتا تھا نا کہ بہت سنکھیک ورک کو اس کا حق نہیں ہے بھارتی جنتا پاٹی کیا کہتی ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشوانس اور سب کا پریاس جس پرکار سے لگا تار کانگریس ساناتان کا اپمان کر رہی راشت کی بات کرے چاہے چھتگڑ کی بات کرے تو لوگوں کے ہردائے میں اس کے پردی جو اکروس ہے اور اس اکروس کے پردیخ ماننی یوگی جی اکروس کے پردیخ ماننی نرندر موڈی جی تو سبحاوک بات یہ ہے کہ جہاں جہاں اور بڑی خبر اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں اسرائیل حماس کے بیچ جو یدھو لے چل رہا ہے اس سے جڑی ہوئی بڑی خبر ہے اسرائیل نے سیریا کے دو ائرپورٹ پر حملہ کیا ہے علیپو اور دمشق ائرپورٹ پر یہ حملہ کیا گیا ہے اور ائرپورٹ کا رنوے پوری طرح سے تباہ ہو چکا ہے دمشق اور علیپو ائرپورٹ پر ہوائی سیوہ ٹھپ ہو چکی ہے سیریا کی سیرا نے دعویٰ کیا ہے دمشق میں ایک نہرکی موت کی خبر بھی آ رہی ہے تو یہ بڑی خبر اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں یہ جو یدھو چل رہا ہے اسرائیل اور حماس کے بیچ اس میں اسرائیل نے سیریا کے دو ائرپورٹ کو تباہ کر دیا ہے وارڈ سے جڑی ہوئی بریکنگ آپ کو بتا رہے ہیں اسرائیل نے سیریا کے دو ائرپورٹ کو تباہ کر دیا ہے حملہ کیا ہے علیپو اور دمشق ائرپورٹ جو ہے اس پر حملہ کرتے ہوئے ائرپورٹ کا رنوے پوری طرح سے تباہ ہو چکا ہے دمشق ائرپورٹ پر ہوایی سیوہ ٹھپ ہو چکی ہے سیریا کی سینہ نے اس کا دعویٰ کیا ہے اور دمشق میں ایک ناکری کی موت کی بھی خبر ہے تو یدھ سولہ دن گزرنے کے ساتھ پورے غزہ میں صرف اور صرف تباہی اور بربادی ہی نظر آ رہی ہے چاروں طرف موت کا منظر ہے ہر وقت یہاں پر زندگی خوف کے سائے میں جی رہی ہے مستر سے معنوی مدد کے لیے دروازے تو کھل چکے ہیں لیکن حماس اور اسرائیل کی یدھ پر بریک نہیں لگا ہے جنگ نون سٹاپ جاری ہے اور دعویٰ یہ کیے جا رہے ہیں کہ غازہ میں صرف اسرائیل کے ہوایی حملے موت نہیں بات رہے بلکہ حماس کے راکٹ بھی غازہ میں پھٹ رہے ہیں اور تباہی اور موت کی وجہ پر رہے ہیں ساتھ اکٹوبر سے اب تک غازہ سے لے کر اور اسرائیل تک کے آسمان میں شولوں کی بارش نے بریٹ نہیں لیا ہے پندرہ دنوں سے لگاتار حماس کی اور سے راکٹ کے تابر توڑ حملے ہو رہے ہیں غازہ کے اتر میں اسرائیل کے شہروں کے اوپر یہ راکٹ اڑتے ہیں اسرائیل کا بھروسی مند ائر ڈیفنس سسٹم آئرن ڈوم ان حملوں کو ناکام کرنے کی کوشش کرتا ہے اور زیادہ تر حملوں کو ناکام بھی کر دیتا ہے لیکن جب حماس یہ راکٹ چھوڑتا ہے تو اس سے بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ راکٹ کہاں پر پٹے گا کدھر گرے گا اسرائیل تک پہنچے گا بھی کی نہیں اور کہیں راستے میں ہی تو نہیں پھٹ جائے گا ہماس کے آتن کی بنے بھسما سور اپنے ہی راکٹ سے غازہ پر حملہ ہماس کے راکٹ سے اسپتال پر اٹھیک منگلوار کو غازہ کے ایک اسپتال پر حملہ ہوا اسپتال میں سیکھنوں کی سنکھیا میں آم لوگ اور بچے موجود تھے چھے سو سے زیادہ لوگوں کی موت ہو گئی اور اس حملے کے لیے ہماس نے اسرائیل پر آروپ لگایا کہ اسرائیل نے اسپتال کو نشانہ بنا کر ہوایی حملہ کیا اور لڑاکو ویمان سے بم گھرایا اسرائیل نے بھی دعویٰ کیا کہ اس کی جھانچ میں پایا گیا ہے کہ ہماس کا ایک راکٹ اپنے راستے سے بھٹک گیا اور اسی کے راکٹ سے اسپتال میں بڑا ویس پھوٹ ہوا جس سے عام لوگوں کی جان گئی اب ذرا اس کی پرتال دیکھئے منگلوار کو شام کے ساتھ بجے سے کچھ دیر پہلے غازہ کے آسمان پر راکٹوں کی بہچھار ہوتی ہے جس میں سے ایک راکٹ راستہ بھٹک جاتا ہے اور ہوا میں ہی بکھر جاتا ہے اور پھر اسی علاقے میں ایک بڑا ویس پھوٹ دکھائی دیتا ہے یہ غازہ کا ال اہلی عرب اسپتال ہے جہاں یہ ویس پھوٹ ہوا اور سیکڑوں آم لوگوں کی جان چلی گئے ایسوسییٹڈ بریس کے مطابق انہوں نے اس کی پرتال کی اسپتال میں ویس پھوٹ سے پہلے اس کے دوران اور اس کے بعد کے ایک درجن سے زیادہ ویڈیو اور سیٹیلائٹ تصویروں کا ویشلیشن کیا اور دعوی کیا کہ اس کی جان سے پتا چلا ہے کہ ہماس کا راکٹ غازہ کے اندر سے داگا گیا اور وہ اسی کشتر میں ہوا میں فٹ گیا اور راکٹ کا ایک حصہ زمین پر گرا جس سے اسپتال میں ویس پھوٹ ہونے کی سب سے اڈھک سمبھاؤنا ہے ایکسپورٹ بانتے ہیں کی راکٹ کے ماملے میں اچھی سے اچھی سینہ میں بھی ناکامی کی سمبھاؤنا بنی رہتی ہے لیکن غازہ میں اسپتال پر حملے کے ماملے میں صرف ویڈیو اور سیٹیلائٹ تصویروں سے پوری جانکاری حاصل نہیں کی جا سکتی اس کے لیے زمین پر فورنسک سبوتوں کی ضرورت ہوگی اور ید کے بیچ میں زمین پر سبوتوں کو نہ تو ہماس ساجہ کر رہا ہے اور نہ ہی ہماس کے دیئے سبوتوں پر وشواس کیا جا سکتا ہے اب ایک اور ویڈیو سبوت دیکھئے منگلوار کی شام سات بجے سے ٹھیک پہلے کا یہ ویڈیو چینل ٹویلو کے کیمرا میں ریکارڈ ہوا اور چینل کا دعویٰ ہے کہ ہماس کا ہی روکیٹ ہوا میں پھٹا اور پھر اسپتال میں وزفوٹ ہوا آپ کی کچھ گرہ کیا سات بیوری اور اس کا جشم ہے آپ کی اپنی تویی لے پہلے والایی پتا اور یہ رہا بہتا ہے مجھے کمیزیں شانل 12 کیا آپ کوFEAT که روکیت یہ روکیت سات بیوری روکیت کرنے لفتال کا گرہ کیونکہ روکیت شکریہ بیوری وہ کیا جانتی میں اتنا ہی نہیں اسرائیل کے خوفیہ ایجنسی موساد نے مائپ جاری کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ غازہ کے بھیتر سے حماس اور اسلامی جہاد نے جتنے راکٹ ڈا گئے ان میں سے چھ پرتشت سے زیادہ راکٹ غازہ کی سیما میں ہی گرے اور غازہ پٹی کے عام لوگوں کی جان لے لی مائپ میں دیکھئے جو پیلے نشان دیکھ رہے ہیں وہ راکٹ لانچ ہونے کی جگہ ہے یعنی جہاں سے راکٹ کو داگا گیا اور جو لال نشان ہیں ان جگہوں پر جو راکٹ فیل ہو گیا وہ پھٹے یعنی غازہ پٹی کے اندر ہی موساد کے مطابق 7 اکٹوبر سے 17 اکٹوبر کے بیچ غازہ پٹی سے 7700 راکٹ داگے گئے ان میں سے 470 سے زیادہ راکٹ غازہ میں ہی گرے اتنا ہی نہیں غازہ پٹی میں جہاں سے راکٹ فائر کیے جا رہے ہیں اور کیے جا رہے تھے ان میں سے ادھکتر جگہیں بہت زیادہ آبادی کے بیچ میں ہیں اور اس وجہ سے بھی اگر راکٹ فیل ہوتے ہیں تو آم لوگوں کی جان جانے کی آشنگ کا سب سے زیادہ رہتی ہے یعنی جب غازہ سے حماس کا اسلامی جہاد کے آتن کی اسرائیل پر حملوں کو انجام دینے کے منصد سے راکٹ چلاتے ہیں تو ان میں سے کچھ راکٹ اس کی سیما میں گر جاتے ہیں یا آسمان میں پھڑ جاتے ہیں جس سے وہاں کے آم لوگوں کو نقصان ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ اڑھائی کے اڑے میں آج فیل ہال اتنا ہی قبروں کا سلسلہ لگاتار جاری ہے وقت ایک چھوٹے سے بریک کا اوچلائے سب سے بڑے راشتروادی سخت ایڈمنیسٹریٹر سبھی دھرم کے ناغری کو بھی لیے سمان کانون ہونا چاہیے کانون دھرم کے آدار پر نہیں ہونا کشل پولیٹیکل مینیزر ہمیں کوئی نام بدلنے کی ضرورت نہیں ہے کی نو سال میں اور اٹل جی کے چھے سال میں ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جسے سر جھکا نہ جاپ پڑے سی نہ جان کر میدان میں جائے پی اے موڈی کی سب سے بھروسے من جب لوگ سبھا کا چناؤ ہوا تھا اتر پدیش کے نتیجے ہندوستان کے لوگوں کو چوکا دیا تھا اور تم میں نے کہا تھا اس چناؤ کے من آف دے میٹ امید بھائی شاہ ہے جنم دن پر خاص ویقتی وشیش امید شاہ ہزار ساٹ بچ کر چھپن میند پر چناؤی سبر میں اترے بیجی پی کے ہائی ٹیک راپ سی ایم شیوراج اور ویڈی شرمانی کی اروانہ پردیش میں ہوں گی پچاس ہزار رتھ سے سبھائیں ایک کروڑ سے ادھک لوگوں تک سندیش پہنچانے کی تیاری ہے